اینویسٹرز کے ساتھ جلہ پرشاستان اور ریا میں اینویسٹر کو پیت کرنے کے لیے نکالی گئی ریلی اور دم مدبیڑ میں چار چور ہوئے ہیں گرفتار عویت اسلاح بھی ہوا برامت پرانتی ادکس انجیریرنگ عمران لطی پہنچے گونڈا کائکرتوں سے ملاقات کرنے کے بعد پریس کانفرنس لکنوں میں بی ایس پی کے پردیس ادکس و شنات پال کا ہوا ہے سواگر منڈل استر کے کائکرم میں ہوئے شامل لکنوں میں کمبل ویتران کائکرم میں پہنچے راج منطری دانش آزاد کائکرم میں لوگوں سے کی ملاقات نمشکر آپ دیکھنے پرائم ٹی وی میں ہوں منیش بزوریہ شروعات کرتے ہیں ڈیو ٹی ٹی موڈل کے تحت ڈیفلوممنٹ انفرسٹرکچر فارما شہروں کے وکاس میڈکال اوکرونوں ایوہم ایوی موبلٹی ننمال کے لیے کرونوں روپے کے ایمو یو سائن کیے ہیں اس دوران آیوز خاصرکشا اور شدی پرشاسند راج منطری ڈاکٹر دیاشنکر مشرا دیالو کے ساتھ کئی بڑے نیتہ موجود رہے آج دیلنگنا کی رادھانی ہیدراباد میں ہم لوگ ہیں ہیدراباد میں اترپردیس گلوبل انویسٹر سمیٹ کے لیے پردی بدھتا کے ساتھ اپنے آفیسر ساتھ مانی منطری گڑوں کے ساتھ ہم لوگ آیا ہوئے ہیں اور پراتا کال سے ہی سام تک لگاتار سیسنس چلیں گے بیبین اودیوپتیوں سے ہماری بات ہوگی اور سام کو ہم لوگ روٹسو کریں گے دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ جو بیپچھی دل ہے سماجبادی پارٹی کے مخیہ اتھلے سیادو یہیں آئے ہوئے ہیں اور وہ تیسرے پھرنٹ کے تلاس میں ہیں اترپردیس کی بکاس کی مخدھ دھارہ میں لے جانے کے لیے آدھنی یوگی کی پوری طاقت اور لگن کے ساتھ لگے ہوئے ہیں دوسری طرف بیپچھی دل لگاتار اترپردیس میں اپنی کورسی کی بھوک کو مٹانے کے لیے دیش کے دوسرے حصوں میں دوڑ رہے ہیں اترپردیس کی جنتہ کو دھیان سے دیکھنا چاہیے کہ اترپردیس سرکار آدھنی یوگی جی کے نتطر میں بھارتی جنتہ پارٹی پوری طاقت کے ساتھ اترپردیس کے چطرمکھی بکاس کے لیے کام کر رہی ہے اترپردیس راج انفرسٹیکچر کے معاملے میں دیش میں نمبر ایک پر آنے والا ہے اور ہم آرٹھیک موڑچے پر بھی سگری نمبر ایک پر آ جائے گے لکھنوں میں علف سنکیہ کلیان راجمنتی دانیس آزاد بارمکی جلے کے دریہ باقشت میں اوجت کمبل ویترن کائکرم میں شامل ہوئے جہاں انہوں نے لوگوں سے ملاقات کر پارٹی پتدکاریوں سے باتچیت کی راجمنتری نے کہا کہ یوگی سرکار ہر سماج اور جاتی کے لوگوں کی سرکار ہے وہی سرکار کی یوجناؤں کو جنتہ تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے یوگی سرکار کا وکاس موڈل ایک سفل وکاس موڈل ہے یوسپی پارٹی کے پردیس عدیقش اسنات پال آشانہ اسٹی لکھنوں منڈل کارالے پہنچے ہیں جہاں پارٹی کے پتدکاری اور کارکرتاؤں نے ان کا سردہ ساغت کیا اس دوران پردیس عدیقش منڈل اس طرح پر ہو رہے کائکرم میں بھی شامل ہوئے ساتھ ہی ساتھ گاؤں گاؤں بی ایس پی کی رنگتی پہنچانے کی بھی تیاری کی اور یہ میں لوگوں کو ادھوگ لگانے کے لئے پیٹ کرنے کے ادھوگ سے جلہ عدکاری کے نتوت میں ایک ریلی نکالی گئی جس میں جلہ پرشاسن کے سبی عدکاریوں نے سرکار کی اجناؤں کا بخان کیا آپ کو بتا دے کہ مکمنتری کے نتوت پر یہ ریلی نکالی گئی ہے وہیں جلہ عدکاریوں نے بتایا کہ جو ویکٹر خود کا ادھوگ لگانا چاہتا ہے وہ سارتی پورٹل پر چاکر ریسٹرشن کرا لے بتایا جا رہا ہے کہ اب تک پانس سو اکیاسی کروڑ کا نویش کرنے کے لئے آویدن آ چکے ہیں ہمارے ماننے منتری جی اور اتربدر شاشن کی ایک منشاہ ہے کہ سارے دیش کے ویدیش کے اور اپنے گاؤں سے بھی ایوین اگر کسی کے پاس بھنراشی ہے تو وہ آگے بڑھے اپنا خود کا ادھوگ لگائے خود کا بیوسائی کرے خود کا ایگرو سیکٹر میں کچھ اچھا انویشمنٹ کرے اس کے لئے دس سے بارہ جو فروری کو لکنو میں ایک انویشمنٹ سمیٹ کی جا رہی ہے زیادہ سے زیادہ لوگ ونیوک کریں اس کے لئے تمام ماننے منتری جی لوگ منتری جی بھی تمام ہمارے عدیقاری محسن چیف سبھی لوگ بھی بند دیشوں میں پردیشوں میں گئے ہیں اور وہاں سے لوگوں کو پریریت کیا ہے کہ اب اس طرح پردیش کا ایسا ماحول ہے اتنا ہم نے روڈ کا جال بچھا دیا اتنا ہم نے ائرپورٹ کر دیا اتنا ہم نے بھائی مکتبات آورڑ کر دیا کہ آپ آئیے اور یہاں پہ اپنا انویش خبر گونڈا سے جہاں ہم آدمی پارٹی کے پرانتی عدیقش انجینرنگ عمران لطیف گونڈا پہنچے ہیں انہوں نے اپنے کارکرتاؤں سے ملاقات کرنے کے بعد پریس کانسرنس بھی کی آپ کو بتا دیں کہ پرانتی عدیقش نے بی جے پی اور کانگریس سرکار پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ چاہے جتنا کانگریس بی جے پی کا ویروت کر لے ڈلی اور چنڈیگر کے میئر چناؤں میں اپنے اپنے روپ سے کانگریس نے بی جے پی کی مدد کی ہے اور کانگریس اور بی جے پی ایک ہو کر بھارت عام آدمی پارٹی کو رکھنا چاہتے ہیں ڈلی کی ویڈان سوا میں عام آدمی پارٹی کی ویڈائق نے نوٹو کی بارش کی تھی اس پر بھی انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ جب بی جے پی سرکار سمیدان شیطل جا کر کام کرے گی تو عام آدمی پارٹی سرکوں کے علاوہ جنتہ کی عدالت میں جا کر یہ کام کرے گی سب سے پہلی ضرورت اس بات کی ہے کہ سرکاری خزانے کی لوٹ ہو رہی ہے دیش اور گریب ہوتا جا رہا ہے لوگ پریشان ہیں نوجوانوں کو روزگار نہیں مل رہا ہے محلاؤں کی سرکشہ کی بات کر لیں تو محلائیں سرکشت نہیں محسوس کر رہی ہیں کسان بدحال ہوتے جا رہے ہیں آپ پود دیکھ رہے ہوں گے گوڑا کے اندر بھی گنہ کسان کہیں نہ کہیں دھرنے پر بیٹھے ہوں گے کہ آس پاس کی جنوں میں اس طرح کی خبریں آ رہی ہوں گی گنہی کا دام تک نردھاریت نہیں کر پا رہے ہیں خرید خلوط نہیں کر پا رہے ہیں چھوٹے جانوروں سے کسان پریشان ہیں پول ملاکر جو عام جنمانہ سے جڑے ہوئے مدعیں ہیں اس پر بھارتی جنتہ پارٹی کام کرنے میں پوری طریقے سے وفل ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی اسی سے گھبرائی ہوئی ہیں کہ گریب کا بچہ پڑھنی نہ پائے کانپور میں سیسا موہ ویدان سبھا سے سپاہ ویدائق ارفان سولنکی کی مشکلیں کم ہونے کا نامی نہیں لے رہی ہیں بتا دیں کہ مہاراج گن جیل میں بند سپاہ ویدائق پر دچ گینگسٹر ایک کے معاملے میں پولیس کی ویویشنہ بہت تیجی سے آگے بڑھ رہی ہے بتا دیں کہ پولیس اس معاملے میں مہینے کے انتھ تک چارشی ڈاکل کر دے گی جس کو لے کر جوائنٹ پولیس کمیشنر آنند پرکاس ٹیواری نے بتایا کہ گینگسٹر ایک کے معاملے میں گواہوں کے بیان درج کرنے کے ساتھ ساکشوں کے سنکلپ لیا جا چکا ہے ساتھی انہوں نے بتایا کہ سپاہ ویدائق ارفان سولنکی کے بیان درج کرنے کے لیے کوٹ میں ارضی دی گئی ہے جس کے لیے عرمتی مل چکی ہے گینگسٹر ایک کے مقدمے میں ویویشک نے جو آوشک بیان لینے ہیں وہ لے لیے ہیں ہم نے نیائلے سے پرمیسن مانگی ہے کہ جیل میں جا کر مہاراج گنج ابھیوکت ارفان سولنکی کا بھی ہم بیان لے سکے ساتھ میں اپراد سے ارجیت سمپتی کا جو ڈیٹیل ہے وہ کلیکٹ کیا جا رہا ہے اور ویدھی کے انروپ جو بھی آوستک سوچنا پریجنوں سے ہمیں لینی ہم لے رہے ہیں اس کرم میں ہم نے آدھار کاڑ بھی لیا تھا جتنے بھی بینک ہیں ان بینکس کے ان کے خاتے خاتل میں جو ڈیٹیل ہے وہ بینک سے ہم مانگ رہے ہیں بینک میں جو لوکر ہے اس کے بارے میں اس کی سوچنا پریوار سے اور بینک سے ساتھ میں جو ریال اسٹیٹ میں انویسٹیمنٹ ہے یا جو گھر ہے گاڑیاں ہیں جو بھی بھینا ہمارے ڈیپارٹمنٹ سے ان سے ہم ڈیٹیل لے رہے ہیں تو جو بھی بیویچنا کے کرم میں آوشک کاری ہے وہ کیا جا رہا ہے بیجنور میں سرکاری سواتھ ویواہ کی لاپروائی کا معاملہ سامنے آئے آپ کو بتا دیں کہ یہاں مہلہ نے اسپتال میں نسبندی کرائی تھی اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ مہلہ کی نسبندی ہونے کے وابجود بھی مہلہ تین مہینے کی گروتی ہو گئی آپ کو بتا دیں کہ اپنے مریض کو اسپتال لے کر پہنچی آسا ورکر نے کھری کھوٹی سنائی آشا نے سیمیس پر آروپ لگایا کی مہلہ کا آپریشن کر گرپارٹ کیا گیا ہے پھر مہلہ گروتی کیسے ہوئی فیلال پیڑیت مہلہ جلہ مہلہ آسپتال میں بھرتی ہے وہیں اس معاملے پر ڈاکٹر پربا سیمیس نے اپنی مریضہ کا خیال نہ رکھ کرتے ہوئے مرت کنیا کے بھون کو کئی فیکنے کی بات کہی سیوارا پر نصبانتی کرائی تھی لاوارتی کی لاوارتی کا نام ہے منعکشری اس کے پتی کا نام ہے گوتم اسے تین مہنے بعد بچہ رکھ گیا اب میں سیوارا لکھتا ہی تو انہوں نے جلہ آسپتال کو ریفر کر دیا بیجنور کے لیے اب میں ستر جنوری کو آئی بیجنور تو میں نے ہیا ان سے کہا تو یہ پہلے تو بلے کہ ایل تسپون کرو اس کا بہار سے بہار تو پیپ سے نہیں تھے جی میجہ تو ہم نے سات مہینے پہلے اپنی بائیب کا نصبانتی کرائی تھی اس کے بعد ہماری بائیب کو تین مہینے بچہ ٹھر گیا اور ہم یہاں پوچھتاج کے لیے لائے تھے کہ ہمارے بائیب کے بچہ ہے جی ہم اس کا کیا کریں تو انہوں نے ہم سے آلٹرسانڈ آ رہا گا آلٹرسانڈ ہمارے پاس تھا نہیں انہوں نے کروایا ہم نے ہی اپنے ہی افتال میں اور ہم آلٹرسانڈ کرا کے کرا کے بعد ہمیں آلٹرسانڈ نہیں دیا اللہ ہی ہم سے پوچھتا چاہا اور انہوں نے بچہ اٹھایا گیا ہمارے ہاتھ میں دیا ہم سے کہا کہ اس بچوں کو ہی لائے لیا ہندو پر ہو رہے ہتیچار اور ان کی لگاتار ہتیس سے ہندو وادی سنگڑن کافی آکروشی نظر آ رہے ہیں اس کے ویروت میں بزنگ دل اور وش ہندو پرشت کے کرکرتاؤں نے صحیح طروب سے آتنگوارد کا پتلا فوک کر اپنا ویروت درج کر آیا ہے آپ کو بتا دیں کہ بجنگ دل کے کشنا تیواری نے بتائی کہ دیش بھر میں جہادیوں دورہ ہندیوں کی ہتیا کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے بھارت میں سبھی جلوں میں پتلا فوکا جا رہا ہے اور گیاپن دے کر ان کی سرکشہ کی مانگ کی جا رہی ہے پورے دیش میں اکرشتوں نے پدرشن کیا جا رہا ہے اور کمیشنر کے مادیم سے راست پتی کو گیاپن دے کر مانگ کی گئی ہے کہ ہندو کے سرکشہ کی جائے جس طریقے سے صرف کانپورے نہیں بلکہ پورے بھارت ورس میں ہندو نیتاؤں کو تارگیٹ کر کر ان کی ہتیاں کی جا رہی ہے ابھی جیسے ہم لوگوں نے کاسمیر میں دیکھا اور آسام میں دیکھا کہ بذرنگ دل کار کرتاؤں کو ان کا آدھار کارڈ دیکھ کر ان کی ہتیاں کی گئے اس کے بیرود میں صرف کانپورے نہیں پورے بھارت میں آج بذرنگ دل سلکوں پر ہے اور سلکوں پر صرف اس لیے نہیں کہ ہم دکھیں ہیں بلکہ ہم اسے پردرستان کے ماندیم سے انہیں جہادی مان سکتا کے لوگوں کو چیتاؤنی دینا چاہتے ہیں کہ ابھی بھی سمائے ہے کہ شدھر جاؤ ورنہ ہمیں شدھارنے میں سمائے نہیں لگے گا ہم کسی کو چھیڑیں گے نہیں لگے نگر کوئی ہمیں چھیڑے گا تو ہم چھوڑیں گے نہیں پناہ ہم انہیں ایک سندیج دینا چاہتے ہیں کہ ہم کانپر کو گجرات بنانے میں سمائے نہیں لگائیں گے ایودہ میں میرٹ پولیس نے چار چوروں کو گرفتار کر لیا ہے بتا دیں کہ چوروں کے پاس سے دو کار برامت ہوئی ہیں تو وہیں عوید اسلحہ اور چوری میں پروگ ہونے والے اوپرم بھی برامت کیے گئے ہیں بتا دیں کہ مقبیر کی سوچنا پر پولیس نے آروپی کی گہرابندی کی تھی جس کے بعد آروپی بھاگنے لگے تب ہی بھاگتے سمائے اپرادیوں نے پولیس ٹیم پر فائلی کر دی بتا دیں کہ مقبیر میں پولیس ٹیم نے چاروں اپرادیوں کو گرفتار کر لیا ہے کتوالی نگر چھت میں باہن چوری ہوئے تھے دو باہن چوری ہوئے تھے ایک آل ٹو کار اور ایک اور باہن اس سممند میں مقدمہ پنجکریت کیے گئے تھے برش پولیس عدیق شک دوارہ اس گھتناوں کو ورکاوٹ کرنے کے لیے کتوالی نگر اور سربلانس ٹیم کو لگایا گیا تھا سی سی ٹی وی فوٹیج سربلانس اور جو مقبیر کی سوچنا تھی اس کے آدھار پر یہ گاڑیاں ٹریس کی گئیں ابھیوکٹ کو ٹریس کیا گیا اور جو ہے آج کتوالی نگر کے رائیوری لوڈ شکت پر گرونانا کی سکول کے پاس صبح رے پولیس مٹھ بھیڑ ہوئی جس میں چار ابھیوکٹ جستائر کیے گئے اور چار بہن بھرامد ہوئے سی بی ایسی نیشنل لاؤن ٹریس چیمپیونشپ میں انڈر نائنٹین گلز میں بھویمکا کپور اور عدیتی گوپٹا نے کیاس پدک جیت کر کانپور کا نام روشن کیا ہے چیمپیونشپ کا آیوزان دلی میں کیا گیا تھا جس میں بہرین دوبائی سعودی عرب کوویت سہید دیش ویرے سے قریب ایک سو بیس ویدھیالوں کے پیتیوگتا میں بھاگ لیا ہے پتانا چارہ بھاونا گوپٹا نے کوس شید جیشان علی اور نیشنل لاؤن ٹینیس کھلالی بھویمکا کپور عدیتی گوپٹا کو جیت پر شبکاملہیں دے کر ان کے اجول بھوش کی کاملہ کی ہے لاؤن ٹینیس کھلالی بھائیوکا کپور نے پرائیم ٹی وی سماداتہ سے ایک خاص باتشیت میں بتائے کی ایڈوکیشن کے ساتھ ساتھ اس سورٹ میں بہتر پدرشن کر کے گول میڈل کا لقش حاصل کرنا میری پرات مکتا ہے پہلے تو میں سکھڑیٹ اپنے پیرنس کو دینا چاہوں گی جنہوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا اور میرے کوچ جو اتنا اچھا سکھاتے ہیں اور پھر ہماری پرنسپل جنہوں نے ان پر بھروسہ کر رہا اور ہمیں بھیجا نیشنل سکر لگے بھویس میں سپورٹ کو لے کے آپ کا کیا پلان رہے گا اور آگے کیا کیا سوچا ہے آپ نے پہلے تو میرا ایڈکیشنل لائن میں ہی تھا لیکن اس کے بعد پھر میں کوئی لگا کہ اگر میں پریکٹس اور اچھے ذکر ہوں گی تو میں آگے چل کے سپورٹ میں بھی اپنے بھویسے بنا سکھ اتر پدیش میں نے یوگی سرکار بھوم مافیوں پر نکل کسنے کو لے کا لگاتار کروائی کر رہی ہے اس کے واوجود بھی لکنوں میں ایک نجی کمپنی اویت طریقے سے نرمال کار کرا رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ کسان لگاتار اویت طریقے سے کام کرنے والی انفرا کمپنی پر کروائی کی مانگ کرتے رہے ہیں جس کو لے کر بھاکیو کے کسان نیتا کی اگوائی میں سیکڑوں کسان جلہ پنچات ادرکش اور اوبجلہ عدکاری کو گیاپن دے چکے ہیں جس کے بعد آج پولیس کمیشنر کو گیاپن دے کر تدکال کروائی کی مانگ کی ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ ایک سبتہ میں کروائی نہیں ہوئی تو بیوش ہو کر وہ آندولن کرنے پر مجبور ہو جائیں گے سائنگا نمیٹھی میں ایک آر آر کمپنی مند آکنی بیہار کے نام سے اویت ٹاؤن سیپ چلا رہی جو سرکاری جمینوں پر کبجہ کر رہی ہے کسانوں سے دباؤ بنا کر ان کی جمین ہڑپنے ہتھی آنے کا کام کر رہی ہے اس کے سمبند میں کمیشنر صاحب سے سکایتی پتر دے کر ملا گیا ہے ان کے دوارہ اسوست کیا گیا ہے کہ جانچو پرانت یہ دوسی پا جاتے ہیں سکت سے کاروائی کی جائے گی چوروں کے حوصل لگاتار بلند نظر آ رہے ہیں چور آئے دن چوری کی گھٹنا کو انجام دیتے ہیں ایک ایسی ہی چوری کی گھٹنا ہر دوئی قصے سامنے آئی ہے آپ کو بتا دیں کہ پولیس نے چوری کرنے والے تین آروپیوں کو گرفتار کیا ہے ان چوروں نے کئی ستھانوں پر چوری کی واردات کو انجام دیا تھا اور ساتھ ہی چوری چوروں کے پاس سے بھاری ماترہ میں پولیس کے سمان برامت کر آروپی کو جیل بھیج دیا گیا تھانا سورسا میں بھگر دنوں نکب جنی اور چوری گھٹنایں ہوئی تھی اس میں تین چوری کی گھٹنایں گرام پوتھے پروام ہوئی تھی تھانا دیکھ سورسا کو اس کے انعورن کے لئے دیئے گئے تھے اسی کرم میں پولیس کی دو ٹی میں لگی تھی پہنہ تیراہے کے پاس بوٹر سائکل کی چیکنگ ہو رہی تھی وہاں پر دو بیکت ایک بوٹر سائکل پر آئے جن کو ان کے دوارہ پوچھتا ہے کہ روکا گیا انہوں نے پوتھے پوروہ میں بیگت دنوں تینوں گھٹناوں کا شکار کیا تتہا انہی کے نشاہ دہی پر سارے جو مال ہیں وہ برامد ہوئے ہیں جس میں سے 21 مال ٹوٹر برامد ہوئے ہیں LED TV ہے CPU ہے پروجیکٹر ہے لیپٹاف ہے جو گرفتار کیے گئے بیکتھ ہیں یہ گرام پوتھے پوروہ کرہنے والے ہیں ان کا نام بینیت راجونسی بیرپال اور بیسار راجونسی ہے ایک اندھ بیکت جو ابھی فرار ہے جسکانہ بھانچی تھے گرام پوتھے ہنہا کرانے والا ہے وہ بھی ان کے ساتھ گھٹنا میں سملی تھا ہردوئی میں انجیو میں کار کرنے کے بعد بھی پیسہ نہ دینے پر مہیلہ نے پدرشن کیا ہے انہوں نے بتایا کہ گورکپور کے ایک سنسطہ نے اگربتی بنانے کا کار ہردوئی کی مہیلہوں سے کھرایا جس کے بعد پیسہ نہ ملنے سے آگ روشد مہیلہوں نے پدرشن کیا جس کی شکایت مہیلہوں نے ڈی ایم اور ایس بی سے کی ہے اور سنسطہ پر کاروائی کی مانگ کی سی او نے پورے معاملے میں بتایا کہ اگربتی بنانے والی سنسطہ نے کچھ مہیلہوں کے ساتھ فرارٹ کیا ہے ان کو کام کرنے کے بہانے پیسہ نہیں دیا گیا جس کی وجہ سے وہ آہت ہیں جس کی شکایت کے بعد پولیس جان میں جھٹ گئی ہم لوگ کی شکایت ایک انجیو کے خلاف ہے جو انجیو نے ہم نے ان سے فرارٹ کیا ہے انجیو کا نام ہے سر اسمائل فور لائی فرپیر فانڈینچن اس کے شیو ہے سر روشتہ منساری اور فانڈر ہیں آفرین بانو سر یہ مہیلہوں سے پیسہ لے کے پتی پیکنگ کا کام دیتے تھے جس میں گیارہ سو پیسہ سبھی مہیلہوں سے جمع کرائی جاتا تھا تو اس میں سر سات سو پیسہ پہلے لیا جاتا تھا چار سو رپے فرس سیلڈی سے کٹا جاتا تھا اور سر انہوں نے کیا ہوا کی اب ہم لوگ کی پیسہ تو جمع کر لیا اب ہم لوگ کی مہیلہوں کی سیلڈی لے دے رہے ہیں سب موبائل وغیرہ سوچ آپ کرتے ہیں اور سر یہ فرارٹ پورے پردیس بھر میں چل رہا ہے بلند شہر میں پولیس دس دن پورو اپرانڈ کی شوری کو ابھی تک برامت نہیں کر پائی ہے آپ کو بتا دیں کہ پولیس نے ایک ہفتے سے اپرانڈ کی تین اروپیوں کو حراست میں لے رکھا ہے وہیں پوچھنات میں اروپیوں نے بتایا کی کہ شوری کی ہتھیہ کر انہوں نے شو نہر میں فیک دیا تھا جس کے بعد پولیس نے اروپیوں کی موبائل لوکیشن ٹیس کی تو ان کے کتھن میں سچائی ملی حالانکہ پولیس ابھی تک شوری کو برامت نہیں کر پائی ہے پولیس کیا کہہ رہی ہے پولیس سے سنیای کہے دیا ہی نا رہی بالکل پولیس سے سنیای کہے پر یہاں بینی نہ جاویں اپنے گھر ہی بیٹھیں اپنے گھر ہی بیٹھیں بتائیے نہر مارکہ نہر پہ گیر دی ہے اب نہر پہ نو کہے دی ہم سا ہمارے گھر گھر گئے پولیس والے بھی گئے انگو کہاں گئی رہی تین ایت جگہ گئی چل جیپ سی میں بٹھال کر اپنی ملی آئے کہ دھونڈ لے ہو جی اب ہم کہاں ڈونڈیں اسے نواتا ہو تمہاں اب ہم جی بہتیرے بھاگے دوڑے پولیس نے کوئی ہماری کاروائی نہیں چاہیے اب ہمیں دے یو اے جی ہماری دے لڑکی جندہ یا مردہ ہمیں چاہیے اور جو اپراہ دی ہیں وہ سجا ملنی چاہیے یہ تھانا گلاوٹی چھتر کی ایک یوپتی تھی جو کی اس کے پریواردانوں پریواردانوں دورہ یہ بتایا گیا کہ ایک لڑکا کیونکہ اس کا پور سے پریجت تھا وہ اس کو لے کے گیا اس کے بعد سے وہ یوپتی واپس نہیں آئی اس سمن میں تھانے پر سچنگت دھاراؤں میں مقدمہ پنجھ کر لیا گیا تھا جب اس لڑکے سے پوستاج کی گئی تو اس کے دوارہ یہ بتایا گیا کہ اس نے اس لڑکی کو ایک نہر میں دھکا دی دیا تھا اس کے بیان کے آدھار پر ہماری ٹیمیں اس نہر میں سرچ لگتار کر رہی ہیں جو ہمارے یہ فلڈ پی ای سی ہے اس کو بھی اس میں لگایا گیا ہے ساتھی ساتھ ڈرون سے بھی اسے کھجوایا جا رہا ہے اور ہماری فیلڈ یونٹ بھی وہاں موقع پر لگی بھی ہے ان میں جو ستھانیے لوگ ہیں یا گوتاکون ہیں ان کی بھی اس میں ساتھ ساتھ پر میں پولیس کو بڑی سفلتہ ملی ہے بتا دیں کی فرضی طریقے سے زمین کا بیانامہ کرنے والے گروہ کے تین سدسوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے جنکاری کے مطابق گروہ کسی کی خالی پڑی زمین کو چیند کر ان کے مالک کی جنکاری نکال کر فرضی طریقے سے ان کے کاغذہ تیار کر دیتا تھا اور لوگوں سے پیسوں کی ٹھگی کر کے فرار ہو جاتا تھا یہ کوئی جمین ہوتی تھی اس کو دیکھتے تھے اسی جمین کا جو مالک ہے اس مالک کے فرضی دستاویج بنوا کے آدھار کارڈ پاس بک بنوا کے ایک فرضی آدمیوں کھڑا کرتے تھے اور اس آدمی سے ایک رہ نامہ کروا لیتے تھے اور اسے رہ نامہ کے ایوج میں پیسے لے لیتے تھے یہ ان کا ایک ریکٹ چل رہا تھا اس بار ایک کوتوالی دہات میں 34 بی کا جمین ہے ڈاپی گرجر گاؤں میں اس کے لیے بھی انہوں نے یہی کام کیا تھا تو جیسے ہی پولیسوں خبر ملتی ہے ان تینوں لوگوں گرفتار کر لیا گیا ہے آج سپورٹمن کی پیشی ہو رہی ہے بولن شہر میں احمد نگکر تھانا چھت میں ایک کشوری سوجن کے ساتھ ایس ایس پی کاریالے پہنچی ہے سامحید دشکرن پیڑتا نے اروپیوں پر ہتیا کی دھمکی دینے کا اروپ لگایا ہے ایس ایس پی کے کوئی سوپے گیاپن میں گاؤں براری کے ورطمان پدھان پریوار کے دو یوکوں اور ایک ان کا رشتدار جو گاؤں کا رہنے والا تھا ان تینوں یوکوں نے اپران کر لیا ہے اور بندھک بنا کر اس کے ساتھ سامحید دشکرن کیا وہیں کسی طرح اروپی اروپیوں سے بچ کر بھاگ نکلی اور اروپیوں نے ترگا سے سانٹھ گانٹ کر لڑکی پریوار کو سوچت کی مطلب یہ کہہ رہے تھے کہ جیسا ہم بولیں گے تجھے ایسا کرنا پڑے گا مطلب یہ مار کے جان سے مار کے مجھے میرے بھائیہ کے جمعہ کرنا چاہتے تھے میں ان سے ہم ان کی ٹھیک ہے جیسا آپ کرو گا میں ایسا کروں گا مطلب ان کی ہاں میں ہاں رکھتی رہی میں پھر آنے والوں نے بھی مطلب مار پیٹ کی میرے تنگ کھانے میں لاکر اور ان لوگوں نے بھی مارا کہ جیسا ہم کہیں گے ایسا ہی کرے گی تو ان لوگوں نے بھی یہی کہا تھا مطلب انہوں نے تینوں نے اٹھائی اور چہلا رکھی میری لڑکی انام کے ہر ہاں اور نسہ سنگا سنگا کے نسے کے انجکسن لگا لگا کے بری درگتی کر دی دماغ تو ہنگ ہوگا پر آئے ایسا پی ساپ کے پاس تو روک گر گئی کوئی رنجس کسی سے نہیں کسی سے نہیں کسی سے لڑائی نہیں دنگا نہیں آپ سے بیچ دن پہلے نوکئی لونڈیاں اٹھانے سے میرے لونڈے سے کہ صدام دیوال کہاں سے لگا ہوں کہ مامو جہاں سے تمہارا دل کرے ہیں وہاں سے لگا لیو آپ سے پہلے لونڈے پہ تین کیس لگا دی باہر رکھ اسے باہر رکھ وہ باہر بھی چلا گا میں زوری کر رہا اب میری لڑکی اٹھا لی سال ور پہلے نیو کہہ رہا کہ ادھر کو لڑکی کو مجھ جان دے کر اس رستے کو کوئی اٹھا کر گاڑی مباند کے لے جائے گا مجھے پتہ نہ ہی کہ گئی لے جائے گا اور گئی اس کی سازی سے بیٹی نوکی مو چھوڑ گئے ہیں کہ گئے کار مبارتے تھے وہ میں بھئیہ کو نام دے سے کہتے ہیں کہ بھئیہ نہ ماری یہ لڑکی یہ تو غلط ریپورٹنگ ہوئی ہے غلط لوگوں کے نام ڈرد کرائے یہ انہیں پردان نہیں کرائے ہم نے کائی کو نام نہیں جیو ساب نہ ہم نے کبھی بھی کوئی سالنڈار کہے تھے کائی کو نام جیو ہم نے تو جب بیٹی بتا ہی کو نام آنے کے ساتھ ہی جاتا تھا ساتھ ہی جاتا تھا ہم آ رہے آگئی آگئی آگئے بیٹھے ہو گئے بینا بلائے بینا بلانے بینا جارے سو گھاڑی دیکھتی بیٹھ جاؤ آگئے لڑکی لہنے جا رہے ہیں تو ہم نے کچھ بینا نہیں کہتی کہ کئی ریپورٹ کام کر جائے پچھلی کس نگا ہے کہ پولیسواری کہ رہے گی کام کرے گی نسیم ہے ہم یہاں سے پہنچے تھے تینہ گاؤں میں بہلے بلین شہر گئے تھے بلین شہر سے تینہ گاؤں پہنچے تھے تینہ گاؤں پہنچنے کے بعد میں پولیسواری دو تھانے سے لیے ماں سے پولیسواروں نے اس کے بعد میں ہم تینہ گاؤں پہنچے پردان سے کانٹیکٹ ہوئے پردان سے کانٹیکٹ ہونے کے بعد میں پوچھتا اسکری لڑکی کی کسی نے ہے کراہ پر کوئی لڑکی اس نام کی ہے اس کی کسی گھر انجان ہو تو کسی نے نہیں بتایا ہرہار کے کراہداروں کو گھروں میں دیکھنا چالو کر دیا ہمیں میں پولیس والوں کے سنگ تھا جو ہمارے گاؤں کے پردان جی تھے وہ گاؤں کے لڑکوں کے دوکے سنگ بھی درکھو گئی تھے میں درکھو گیا تھا دونوں طرف کو جانے کے بعد میں ہم ایک بیلڈنگ پر جا رہے تھے دیکھنے کے نہیں ہے تو مہا پہ ہمیں تو پہنچ نہیں پائے اس سے پہلے لڑکی مل گئی تھی پردان جی پریم ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سرو کا